جہاد نہ کریں لیکن جہاد کی مخالفت کبھی نہیں کریں گے اس لئے میں منع کرتا ہوں اللہ کے لئے جہاد کی مخالفت کر کے اپنے امان کو برباد نہ کرنا میدان جہاد میں نہ جانا الگ چیز ہے اور جہاد کی مخالفت کر کے جہنم میں جانا الگ چیز ہے میں آپ کو ترغیب نہیں دیرا آپ جہاد کے اندر چلے جاؤ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا افغان حسان چلے جاؤ میں آپ کو لڑنے کی ترغیب نہیں دیرا لیکن یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ مخالفت کر کے ان کے زخموں پر نمک نہ چڑکنا اور اللہ کے لئے اپنی جہنم نہ خریدنا تعویلیں اور تعریف جہاد کے مسئلے پہ نہ کرنا اپنی آخرت خدا کے لئے برباد نہ کرنا اگر مولوی بھی جہاد کے عیاد میں تعریف اور تعویل کرے گا تو بتاؤ مرز قادیانی کا جرم کیا ہے اس بیمان کو نبی بنایا تھا جہاد ختم کرنے کے لئے اور ہمیں مولوی بنایا ہے جہاد کو ختم کرنے کے لئے اگر ہم بھی مخالفت کریں گے تو ہمیں اور قادیانی مدی نبوت میں فرق کیا ہے اس لئے میں بھارہ گزارش کرتا ہوں تعویلیں اور تعریفیں کر کے خدا کے لئے اپنے مذہب کو برباد نہ کرنا اور اپنی جہنم تباہ نہ کرنا مجھے تیرہ چودہ سال ہو گئے ہیں میں ایک دن بھی جہاد کے اندر نہیں گیا میں جہاد کے اندر نہیں جاتا اپنے علمی کام میں لگا ہوا ہوں لیکن اس کا معنی یہ کہ میں ان کو برا بلا کہنا شروع کر دوں میں بس اوقات سفر میں ہوتا ہوں اور اس میں اللہ اگواہ کوئی شک نہیں ہے مدان جہاد میں مجھے اتنی مشقت برداشت نہیں کرنا پڑی جتنی مشقت مجھے اس مسئل کی کام میں کرنا پڑ رہی ہے اتنی تکلیفیں مجھے وہاں نہیں اٹھانی پڑی جتنی تکلیفیں میں نے اس کام میں اٹھائی ہیں اتنی مخالفت کے سامنا مجھے وہاں نہیں تھا جتنی مخالفت کے سامنا یہاں پر ہے اور ہم مفتی شویر رحمت اللہ لگ بڑی عجیب بات فرمائی ہے فرمائے یجاہدون فی سبیل اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَيَا تَدَّ مِنْ لُمَنْ دِينِهِ فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ اَزِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَيْزَتٍ یجاہدون فی سبیل اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے یجاہدون کے بعد لَا يَخَافُونَ کیوں فرمایا ہے اس لئے آدمی جیل کاٹ لیتا ہے اور کام نہیں چھوڑتا زخم سہ لیتا ہے اور کام نہیں چھوڑتا جسم کے ٹکڑے کروا لیتا ہے اور کام نہیں چھوڑتا اور جب اپنے مخالفت کریں تو دل چھوٹا کر کے کام کو چھوڑ جاتا ہے یجاہدونہ آسان ہے اور لَا يَخَافُونَ مشکل ہے یہ میری تحقیق نہیں ہے مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی رحمت اللہ کی تحقیق ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جیلیں کاٹ رہے ہیں جیاد نہیں چھوڑ رہے ہیں ایسے ہے کی نہیں زخم سہ رہے ہیں اور تحریکیں برداشت کر رہے ہیں اور بیٹھتے کیوں ہیں کوئی آپ دل کھٹا ہو گئے اپنے مخالفت کرتے ہیں غیر ہوتا تو پھر بیتا اپنے مخالفت کرتے ہیں لوگ بیٹھ جاتے ہیں مفتی صاحب فرماتے ہیں یجاہی دونہ آسان ہے لَا يَخَافُونَ یہ مشکل ہے اور میں اپنے ساتھ کہتا ہوں ہم نے دس سال یجاہی دونہ پہ گزارے ہیں اب آٹھوں سال لَا يَخَافُونَ پہ چل رہا ہے بات سمجھا رہی ہے پہلے یجاہی دونہ پہ تھے اب لَا يَخَافُونَ بھنے لَا يَخَافُونَ کے مطلب سمجھ لیں اس کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو ستائیں اور آپ جواب نہ دیں یہ ہے لَا يَخَافُونَ اگر اپنے ستائیں اور آپ بھی بڑھاس نکال لیں تو پھر آپ برابر سرابر ہیں اب لَا يَخَافُونَ بھی آپ شامل نہیں ہیں اپنے الزام لگاتے رہیں اور آپ خموش رہیں اپنے برا کہتے رہیں اور آپ خموش رہیں آپ اپنے گالیاں دیتے رہیں اور آپ جواب نہ دیں آپ نے آپ کے خلاف بھولتے رہیں اور آپ خموشی اختیار کریں تب لائے خافونا ہے اگر انہیں آپ کا اشتہار پڑھا آپ نے ان کا پھار دیا تمہیں لائے خافونا کیسے ہے وہ الزام آپ پہ لگائیں آپ ان پہ لگا دیں بتاؤ پھر لائے خافونا کیسے ہے یہ بہت مشکل ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں یہ شیر پڑھنا آسان ہے عمل کرنا بڑا مشکل ہے شہدان پکارا ہے تم کو پھر دوست کے بالا خانوں سے ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانو سے اس جذبہ ایک گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چپ جاتے ہیں اپنوں کے نشتر سہ لینا تکرانا فقط بیگانوں سے یہ شیر پڑھنے آسان ہیں اور کسی نے عمل کی تصویر دیکھنی ہونا ہم فقیروں کو دیکھ لو پورا زمانہ مخالب ہے لیکن ہمیں رتی برابر بھی پروانی ہیں رتی برابر بھی پروانی کیوں ہمارا کام خالص اللہ کے لئے ہے اللہ راضی رہے بس کسی کی پروانہ کرو لوگ سمجھے محروم وقار و تمکین لوگ سمجھے محروم وقار و تمکین مگر وہ نہ سمجھے میری بزم کے قابل نہ رہا لوگ کہہ دے یہ پاگل ہیں اللہ سمجھے اقل مند ہے تو کافی ہے لوگ سمجھے زلیل ہے اللہ عزت دے تو کافی ہے لوگ سمجھے گندہ ہے اللہ سمجھے اچھا ہے تو بس ہمارلی کافی ہے اس لئے میں بات سمجھا رہا ہوں اس کا اچھی طرح پر احتمام کرمائیں لائے خافونا کا مصداق بنے مقابلے میں بولنے کا مصداق نہ بنے خموشی سے اپنا کام کریں پھر آپ دیکھیں کام میں لطف کتنا آتا ہے آپ کسی بھی شہر میں جائیں گے آپ کو ہر جگہ ہمارے اماع عجر بڑھانے والا کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو ضرور ملے گا اس لئے آپ مخالفتیں کبھی نہ کریں آپ میں سے بہت کم ایسی ہوں گے جو تاجد پڑھتے ہیں لیکن تاجد کی مخالفت کرنے والا ایک بھی نہیں ہے مخالفت نہ کریں ایک تاجد پڑھتا ہے اس کا مزاق نہ اڑائیں بڑا صوفی بنا ہوئے بڑا نیک بنتا پھرتا ہے اللہ قبول فرمائے بہت اچھا آدمی ہے دیکھو میں سوئے ہوں اور یہ رات کو نفل پڑھتا ہے آپ جہاد نہیں کر سکتے لیکن جو کرتا ہے اس کے عیب تلاش نہ کریں اللہ کے لئے یہ امتی لوگ ہیں نبی نہیں ہیں امتی کے اندر کتائیاں ہو جاتی ہیں جب ان کی گتائیاں اللہ معاف کرنے کا بادہ فرما چکے ہیں تو پھر آپ اس کو معاف کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے میری گزارش آپ کو سمجھ آگئی ہے خیر بات کافی لمبی ہو گئی اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے